بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ اور دوستو ایبٹ آباد شہر میں چونکہ ایبٹ آباد شہر کی زبردست اسٹری ہے جہاں پہ پہلے ڈیوٹی کمیشنر آئے تھے انہوں نے شہر کو آباد بھی کیا اس پہ انہوں نے بہت زیادہ ورک تھا اور انہی کی یاد میں اس شہر کا نام بھی رکھا گیا ایبٹ آباد اور اس ایبٹ آباد خوبصورت شہر میں جو پچھلے چند دن قبل کی بات ہے کہ ہمارے یہاں پہ کینٹ ایریا میں ہمارے کینٹورنمنٹ بورڈ اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے اداروں نے کچھ بیلڈنگز گرانے کا منصوبہ بنایا گو کہ ان بیلڈنگز کے گرانے جو ان کا مقصد تھا شاید ان کے نزدیک بہتر ہو لیکن وہ ارگز مطابق قانون نہیں تھا اور وہ جوانا جی بلکل ہمارے ایبٹ آباد کے مفادات کے بلکل خلاف تھا جس پہ بہت زیادہ اتجاج بھی ہوا اور یہاں پہ کوٹ آف لاو میں جو ہیں رجوع بھی کیا گیا اس کے علاوہ نوٹسز بھی کچھ اداروں کی طرف سے جاری ہوئے کچھ مقلعہ کی طرف سے جس پہ کافی زیادہ کام بھی ہوا تو برحل یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ آپ ایریٹیج جو ہماری بلڈنگز ہیں جو ہماری اثار قدیمہ کی جو بلڈنگز ہیں وہ بلڈنگز جو جن کے ساتھ ایبٹ آباد کی چھنات پہچان ہے تو اسے کوئی بھی جو ایریج اسے گرا نہیں سکتا اسے مرادم نہیں کر سکتا اگر کوئی بھی ادارہ اسے گرائے گا مرادم کرے گا تو یہ ہمارے ایبٹ آباد کا بہت بڑا نقصان ہے نہ صرف ایبٹ آباد کا بلکہ ایبٹ آباد کی شہریوں کا وہ سیٹیزن جو ایبٹ آباد میں ریش پذیر ہیں ان کا بھی نقصان ہے اور اس کے علاوہ جو بائے سے جو ہمارے ایبٹ آباد کا رخ کرتے ہیں آر سال سیزن میں یا سیزن کے علاوہ تو وہ پورے ملک سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں بلکہ نہ صرف پورے ملک سے بلکہ پورے دنیا سے بھی یہاں پہ لوگ آ کے سیرت افریق کے لیے ایبٹ آباد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو برحل ان لوگوں کے لیے جو انٹرٹینمنٹ کا جو ہمارا جو پورشن ہے جو ہماری ایسی جگہیں ہیں جو ہمارے ایسے بینگلوز ہیں جن کی ایک اسٹی ہے تو انہیں کسی بھی صورت انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے تو برحل اس پہ کافی زیادہ ایبٹ آباد کے شہرین نے احتجاج بھی کیا میڈیا میں کافی بات لوگوں نے کی اور اس پہ بقاعدہ امری طور پر کام شروع ہو چکا ہے اور اب ان اداروں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے بلکہ یہ وضاعت طلب دینی شروع کر دی ہے کہ ہم اس کو تو گراہ نہیں رہے تھے یہ ہمارا مقصد اس طرح کوئی اور تھا یا اس کو بہتر بنانا تھا تو برحل وضاعت جو بھی ہو رہی ہے برحل ایکشن جو بروقت ہوا جو لوگوں کا بروقت احتجاج ہوا وہ بہت زیادہ خوش آئند ہے برحل اس کی اگر ہم لیگل پوزیشن دیکھیں تو انٹیوگریٹیز ایکٹ انیس سو پچھتر جو ہمارا ایک قانون موجود ہے جو فیڈل لاو ہے ہمارا تو اس کے مطابق بھی آپ ان بلٹنگز کو نہیں گراہ سکتے اس میں بقاعدہ چیزیں تمام سیکشن آفلاو وہاں پہ بتائے گئی ہیں اس کے علاوہ ہمارا کے پی کے اندر جب اٹھاریں ترمیم کے بعد صوبوں کو اختیار ملا قانون سازی کا اور اس میں ہمارے صوبے کے اندر کے پی کے اندر بھی انٹیوگریٹیز ایکٹ جو ہے بیس سو سولان جو ہے جی وہ پاس ہوا وہ ایک قانون ہمارا بن چکا ہے جس کے مطابق بھی آپ جو انہ جی اس طرح کی تمام جو بلٹنگز ہیں ان کی پروٹیکشن آپ یقینی بنائیں گے اور کوئی بھی اگر شخص بائلیٹ کرتے ہیں ان لاؤز کو تو اس کے خلاف یقیناً جقیناً اس کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگی اور بقاعدہ کروائی ہوگی جس پہ سزا جزا بھی مقرر کی گئی ہے تو برحال اس کے علاوہ ایبٹ آباد کے جو چالیس ایسے بینگلوز ہیں ایسے بنگلے ہیں جنہیں جو ہے اثار قدیمہ کے طور پہ انہیں ڈیکریئر کیا گیا ہے اور اس میں بقاعدہ طور پہ سال بیس سو چھے میں دوہزار چھے میں بقاعدہ نوٹیفائی بھی کر دیا گیا نوٹیفکیشن جاری ہو چکے کہ جو ایسی بلڈنگز ہیں انہیں بالکل نہ شیڑ جائے بلکہ انہیں منٹین کیا جائے ان کا خیار رکھا جائے گورنمنٹ کی زمداری ہے اور نہ صرف گورنمنٹ کی زمداری ہے بلکہ ہم سارے شہریوں کی بھی زمداری ہے کہ ہم اس پہ بات کریں اور جہاں کہیں بھی وائلیشن ہو رہی ہو اسے روکنے کے لئے ہم جو انہیں بات کریں فرانڈ لائن پر آ کے جو انہیں ڈیبیٹس کریں تو برحل ایبیٹ آباد کو بچانا ہے ایبیٹ آباد کے ان بینگلوز کو جو ہمارے ایبیٹ آباد کی اسٹری کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں کا خیال ہم نے رکھنا ہے ہم تمام شہریوں کی زمداری بھی ہے اور ہمارے اداروں کی زمداری بھی ہے ہمیں مل کے انشاءاللہ کام کرنا ہے اپنی ایبیٹ آباد شہر کو بچانا ہے اس کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ